اب ہمارے اس سیشن کے آخری سپیکر زمانہ تالبلمی سے ہی حملی سیاست سیوہ بستہ ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے ان کا درینہ واسطہ ہے ساٹھ کی دہائی میں کیمنس پارٹی آف پاکستان سے کے ممبر تھے اپنے سیاسی افکار کی پاداش میں نو سال انہیں جلاوطنی کی سعبتیں اٹھانا پڑی اے این پی سے وابستہ ہے سینیٹر ہیں اور ہیومن راشت کمیشن آف پاکستان کے وائس جیر ہیں میں دعویٰ دیتا ہوں سینیٹر افسرہ صاحب خاتک صاحب کو کہ وہ سٹیٹ پٹیشیر تھے محضور سواتین و حضرات خوش قسمتی سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جو فیض صاحب کی جدوجہد ان کی فکر اور ان کی علم کی روشنی میں پروان چڑی ہے لیکن تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ انجمن ترقی پسند مسنفین جو بیس من صدی کی شروع میں بنی اس کا برسخیر میں جنوبی اشاہ میں بہت بڑا اثر تھا جو ذہنی فضاء انہوں نے تیار کی ازادی کی تحریک کیلئے ترقی پسند تحریک کیلئے جمہوری تحریک کیلئے ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا اور یہ بہت بڑے نام جو اس میں تھے سجاد زائی صاحب عریصردار جعفری جوش ملی آبادی کیفی عزبی صاحب سائر لدیانوی اور بہت سارے نام جنہوں نے اس تحریک کو پروان چڑھایا لیکن پاکستان بنا تو ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے راستے بند ہو گئے فیض صاحب کا اس سلسلے میں بہت منفرد کردار تھا اس لحاظ سے منفرد تھا کہ فیض صاحب نے شائری تو جاری رکھی آخر عمر تک لیکن انہوں نے اس شائری کو سماجی ثقافتی تحریکوں سے جوڑنے میں بڑی کنسسنسی دکھائی جو اکثر اور پیشتر بہت کم لوگوں نے دکھائی اور لوگوں نے شاید دکھائی لیکن بہت کم لوگوں نے دکھائی لیکن جو انہوں نے بیسویں صدی کی شروع میں عدب کی تعریف کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اس طرح کی چیزیں انہوں نے عدب اور زندگی کے بارے میں بڑا کٹیگوریکلی ایک نظریہ پیش کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ رچ بس گیا اور ایک سکول افتار بن گیا اور ہماری عدبی تاریخ کو اس نے دیفائن کیا ہے فیض صاحب نے بڑی کٹن حالات میں زندگی گزاری پہلی انگریزی سامراج یا کالونیل پاور کی جبر کے خلاف جنو جہد کی پھر پاکستان بننے کے بعد غاسب اور جابر آمیرانہ حکومتوں کے خلاف استبداد کے خلاف جنو جہد کی انہوں نے جہاں ان پرعاشوب حالات میں درد اور کرب کی بات کی اور عوام کی جو مصیبتیں تھی ان کو انہوں نے اجاگر کیا لیکن جو کمال ان میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جو فیض صاحب کا اپٹمزم ہے ان کی جو رجائیت ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت قیمتی اساسہ ہے ہمارے مظلوم طبقوں کی جدوجہد کا آئندہ کے لیے بھی اور ہمارے جیسے ملک میں اس کی بڑی ضرورت ہے اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ شاید درنہ والے پارلیمنٹ میں گز گئے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر کب عزیز عمد نوالیر کی آواز سنائی دے گی لیکن جدوجہد ہم نے جاری رکھنی ہے اور جدوجہد کو ہم نے رکنا نہیں ہے ایک اور بات جو ان کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی شاعری آفاقی ہے انسانیت کیلئے ہے وطن سے محبت اپنی جگہ ہے لیکن وہ ساری انسانیت کے ساتھ محبت قیزار کرتے ہیں ایک تو فیض صاحب کے ساتھ ایک دو تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر ہے ان سے کئی بار ملاقاتیں ہوئیں محفلوں میں عدبی محفلوں میں سیاسی محفلوں میں لیکن دو باتیں میں آپ کو اتانا چاہتا ہوں تو ایک بار مارچ انیس سو بہتر میں وہ پشاور تشریف لائے جب بھوٹو صاحب کی حکومت تازہ تازہ قائم ہوئی تھی اور انہوں نے پشتو شاعروں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی روزامہ شہباز کے دفتر میں عجمال خٹک صاحب نے پشتون شاعروں کو بلایا اور مجھے یہ ذمہ دیا گیا کہ میں ان کو دینز ہوتل سے شہباز دفتر تک لیا ہوں میں گیا ان کی خدمت میں انہوں کے ساتھ آیا انہوں نے اپنے شعر بھی پڑے اور پشتون شاعروں کی شاعری بھی سنی اور اسے محضوظ ہوئے اس میں ایک واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے ایک پشتوں کے شاعر ہوتے تھے فضالک شہدہ صاحب ریٹائر سیبل سروٹ تھے انہوں نے فیس صاحب سے کہا کہ جب بھی آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے میں ہمیشہ لوگوں سے لڑتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیوں اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیس صاحب کمونسٹ ہیں اور میں اس کی تردیت کرتا ہوں فیس صاحب مسکرائے اپنے محسوس مسکرائے انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہوں دوسری بار دوسری بار انیس سو ستر کے آخر میں میں جب حیدربار ٹریبینل سے رہا ہوا تو زیاولہ کا مارشلال لگ گیا تھا لاہور میں ہم بیگم طائرہ بزرلی خان صاحب کے گھر میں اکٹے ہوئے بائے بازو کے جو لوگ سیاسی کارکن تھے ڈاکٹر عزاز عزیر میں ہم گئے عبیدہ منٹو صاحب تھے عبداللہ ملک صاحب تھے بہت سارے اور دوست تھے رضا قاظم صاحب تھے تو بڑی باتیں ہوئی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا مختلف تجویزیں آئیں فیر صاحب نے کہا کہ مشکل حالات ہیں اس دوران میں اگر ہم اپنا جنڈہ اونچہ رکھ سکے اور جنڈے کو اسی طرح لہراتہ رکھ سکے اس تاریخی میں زیاولہ کے مارشلال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس جنڈے کو اونچہ رکھیں اور اس پر لوگوں نے عمل کیا اور زیاولہ کے دورت میں ہم نکلے کہ اب پاکستان میں جو صورتیال ہے دو اس کی پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو زیاولہق اور زیاولہق سے پہلے بلکہ یہ انیس سوئے کتر سے شروع جب بنگال میں شکست ہوئی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ بنگالی ٹھیک طرح سے مسلمان نہیں تھے تو یہ جو اسلامائزیشن کو ایک طرح سے ایکسٹریم اسلامائزیشن کو ایکسٹریمزم کو نیشن بیڈنگ سٹیٹیجی کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا اور ابھی تک بدقسمتی سے یہ ہے اور یہ تباہی جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی سٹیٹیجی کی وجہ سے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پبلک ڈسکورس ہے اس کو ایکسٹریمز نے ہائی جیک کیا ہے یہ جو ٹرڈیشن اور مرڈرنیٹی کی درمیان ٹرڈیشن اور مرڈرنیٹی کی درمیان کنفیٹ کرے اس کو انہوں نے ریلیجن اور انٹی ریلیجن کنفیٹ کرے جو صحیح نہیں ہے حقیقت میں یہ ٹرڈیشن اور مرڈرنیٹی کی درمیان اور ایک سنتیسز بننا ہے یہ ساری دنیا میں ہوئے ہیں ساری تاریخ میں اقبال نے کہا تھا ترزے کو ہن پیارنا آئینی نو سے ڈرنا منزل یعی کٹھانا ہے قوموں کی زندگی میں ہم بھی اس مرحل سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس ڈسکورس کو آگے لے جانا ہوگا اور پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر توڑا اسے نہیں کرتے چلیں کہ یہ فیض صاحب کی شائری کی روح سے انصاف نہیں ہوگا اگر ہم ذکر نہ کریں پاکستان میں اس وقت بنیادی سوال یہ ہے میں پارٹیوں کی بات نہیں کر آئے پارٹی عمران خان صاحب کیوں نواز شریف صاحب کیوں وزرداری صاحب کیوں اصل بات یہ ہے فیصلہ اس بات کریں کہ پاکستان پہ کون حکومت کرے گا منتخب لوگ کریں گے یا فوج حکومت کریں گے اصل سوال یہ ہے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں انیس سو ستر کے بعد آئین میں تو لکھا ہے کہ منتخب حکومت کریں گے لیکن کب کب منتخب حکومت کو کرنے دیا گیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹیزان پالٹیکسی اونچا ہو کہ یہ سوچیں کہ بنیادی مسئلہ جو ہے اس میں ہم کہاں پہ کریں ہیں ہم کیا کریں گے اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ حالیہ دن میں دماغیں نہیں ہوئیں اور میری دعا ہے کہ دماغیں نہ ہوں میری دعا ہے کہ جو لانگ مارس کرنے والے ہیں خدا ان کو سلامت رکھیں پاکستان میں کسی بھی زگر نہ ہوئی کیونکہ یہ تو معصوم لوگوں کے نشانہ بارتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی احسن کرنا چاہتا ہوں یہ جو ٹیررزم ہے اس میں بھی دیئرز میترڈین دی میڈنس پہلے ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جیلو میں ڈالتے تھے لوگوں سے دور رکھنے کے لئے اب وہ جیلو والا دور ختم ہو گیا تو اب ٹیررزم کے ذریعے لوگوں سے دور رکھنے کا ایک نیا حربہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی گزارش کروں گا کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو جو فیض صاحب کی افکار کی ریلیونس ہے انسان دوستی آمن برداشت تحمل ڈائیورسٹی کو کمبول کرنا محنت کشو اور بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں خواب دیکھتے رہنا چاہیے آگے کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے بائوس نہیں ہونا چاہیے حالات جیسی بھی ہو انشاءاللہ جیسے مہین صاحب نے کہا ہمارے عوام انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہمارے عوام نکلیں گے میں اپنی بات آریف افتخار کی شیر ایک انگریزی کا شیر پر گردو کا پڑھوں گا کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ جیسے انہوں نے کہا تھا آسمانوں سے علاج اور انجموں مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اور انگریزی میں ہے کہ او گاڈ گیو می دیریمز آف تا نائٹ سو دیکھتا ہے میسکیپ نائٹمیرز آف تا نی بہت بہت شکریہ مہت بہت شکریہ آفرہ سے آپ خطک تھے ہمارے سیکنڈ سیشن کے لاسٹ سپیکر موزا سازرین ہم بریک کی طرف جانا چاہیں گے